اگر درد یہاں ملا ہے تو دعا بھی یہی ملے گی نمسکر دوستو میں سلیوشن ڈاٹ آر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی نیوشن ڈاٹ آر ہمارے اس ویڈیو میں آپ سب ہی کب بہت بہت سواگر ہوں دوستو آج جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جیون کے پرد ہی آپ کا ناجریا پولی طرح سے پہل جائے گا دوستو جب کبھی ہمارے ساتھ کچھ گلت ہوتا ہے تو ہم اپنے من میں یہا دھارنا بنا ل دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بہت ساری مسکلیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو ناجریا ہے اس کے پردی پوری طرح سے بدل جائے گا دوستو آج میں بات کروں گا نیکولاس روجے سکھ کی آسٹریلیا کے میلوان میں جن میں نیکولاس روجے سکھ دوستو ایک بار کرپنا کر کے دیکھئے کہ اگر آپ کے ہاتھ پیڑ نہیں ہیں تو جی ڈیوان جینا کتنا کٹی ہے نیکولاس روجے سکھ بچپن سے ہی بینا ہاتھ اور بینا پیل کے دریوں اس ویڈی نے پوری دنیا کو دکھایا کہ آخر جندگی کیسے جی جاتی ہے کیسے آج وہ پوری دنیا کے لیے انسپریشن ہے اور ان کے لیے ان کو دیکھ کر آج دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے انسپائرڈ ہو کے اپنی جندگی میں خوشحال ہے اپنی جندگی میں آج وہ کامیاب ہے نیک کا جار 1982 میں آسٹریلیا کے میلوان میں رکھا تھا اور نیک جو تھے وہ ٹریٹا آمیلیا ناما سینڈروپ سے گھسکت ہے جس میں ہاتھ اور پیر پر کافی پرواہ پڑھتا ہے اور وہ آنپسکت ہوتا ہے نیک کے جنب کے بات نیک بچپن سے ہی بینا ہاتھ پیر کے دے اب آپ کلپنا کیجئے کہ اگر کوئی بیکت یا کوئی بچہ بینا ہاتھ پیر کے ہے تو اس کے لیے جیون جینا کتنا کٹی ہے سوچ کر ہیڈر رگتا ہے کہ بینا ہاتھ پیر کے جنڈگی کیسے ہوگی لیکن نیک نے توری دنیا کے سامنے نے ثابت کیا کہ امید جنون اور ججبے سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی تھی نیک کے ماتا پیتا نے تئی سامنے کو ڈاکٹروں کو دکھا ہے ڈاکٹروں نے بہت پریاس کیا لیکن تب بھی نیک نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آج نیک بینا ہاتھ پیر کے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ خورس ہے نیک کو جن سے ہی یعنی بچپن سے ہی بیسٹ چلوکیوں کا سامنا کرنا پڑا بتاتا ہے کہ ماتر دس ورز کی آئیو میں نیک نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی آدمتیا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نیوز پیپر میں نکلے ایک لیک کو پڑھنے کے بعد نیک کا جیون کی پرتی نجریہ پوری طرح سے مدل گیا نیک جس لیک سے پریریٹھ تھے وہا لیک ایک نیوز پیپر میں نکلاتا ہے اس لیک میں ایک بکلان بیت کی اس کی بکلانگتہ سے جنگ اور اس پر جیت کی کہاں دی تھی نیک دھیمے دھیمیا سمجھ چکے تھے کہ اگر بچہ ہیں تو ایک سامان آدمی کی طرح جی سکتے ہیں اس کے علاوہ نیک اپنے ماتا پیٹا سے بہت پریریٹھ تھے ان کے ماتا پیٹا نے ان کو بکلانگ اسکول میں نا بھیج کریں ایک سابجنک اسکول میں بھیجا نیک دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ اور پیر کے امدیوں سے مسین اور روکرانوں دوارہ ٹائپ کرنا اور لکھنا شروع کرتی ہے اور لگ بگ سیگ لے گا نیک جو ہے وہ اپنے چوکیدار سے بات کیا کرتے تھے ایک دن چوکیدار نے نیک سے کہاں کہ وہ ایک بہت اچھے وقت نا بر سکتے ہیں اور چوکیدار کی اسی بات کو نیک جو ہے وہ مائن کر رہے ہیں نیک نے اسی دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی کہانی لوگوں کو بتائیں گے اور لوگوں کو اپنی کہانی سے اپنی زندگی سے پریریٹ کریں بعد 17 ورس کی آئیو میں اس نے لیکچرز اور سپیچرز دینا سکتے ہیں 21 ورس کی آئیو میں اس نے ایکاونٹ اور فائننس میں گریجویشن کیا اور انہوں نے ایٹیٹیوڈ اس ایٹیٹیوڈ ٹائن کی ایک کمپنی بدے ایک بینہ ہات پیل کا آدمی جس نے دنیا تو سکھایا کہ آخر بکلانگتہ ہی اس کے آڑے نہیں آسکتی بکلانگتہ پر اس کے جنگ کی کہانی آج میں اس بیٹیو گیا لگ بہت بیس ورس کی اول میں ہی وہ ایک موٹیویشن سپیکر بن ہے آج نیک لگ بہت پچاس سے زیادہ دیسوں کی یادرہ کر چکے ہیں اور وہاں پر موٹیویشن سپیکر دے چکے ہیں اور ان کے لگ بہت کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں جنہیں دیکھ کر وہ فالوورز وہ لوگ آج اپنی جندگی میں کامیاب ہیں اس کے بعد نیک کو پوری دنیا میں ایک پریرک کے روپے پہچانا جانے لگا جن کا خود کا جیوان اتنا سنگھرسیل اور ایک چمتکار ہے اور آج وہ پوری دنیا کو جیوان جینے کا جندگی جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں نیک آج ایک لیکھت ایک پریرک ایک کلاکان اور ایک سنگیتکار اس کے علاوہ نیک آج سویمنگ کرتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ فیسنگ کے بھی بہت سوکھی ہیں ایک موٹی ویشنل سٹیچ پروگرام کے دوران سن 2008 میں نیک کی بڑا کرتے ہیں پڑکی سے تھی اور اس لڑکی سکھنوں کو پیار ہو گیا اور اس ملاقات کی طریق چار سال بعد ان دونوں نے سادھی کر دی آج نیک کے چار بچے ہیں اور دورو پتی بکنی اپنی جندگی میں بہت خوش ہونے سے زیادہ اور اس جندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے کھلے روپ میں سوکار کیلئے چاہے وہ مسکلے ہی کیوں نیک کا کہنا ہے کہ دنیا میں اسمدھو کچھ بھی نہیں کوئی کام اسمدھو نہیں ہے وہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ ہم سوچ سکتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سوچا نیک کہتے کہ جندگی میں ملی ہر چیچ ہمیں کھلے روپ میں سیوکار کرنی چاہیے اور جو کچھ بھی ہمیں اوپر والے نے دیا ہے اس کا ہمیں دھنوار دینا چاہیے مصیبتیں ہی سکھاتی ہیں جندگی جینے کا کنر کامیابی ملنا کوئی اتفاق نہیں ہوتا دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں نیک کے بارے بھی بات کی ایک بلاہت پیر کا آدمی جس نے پوری دنیا کو جندگی جینے کا طریقہ سے دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کیجئے اور اگر کسی دیکھت کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو ہمیں میسج جرور کریے ہماری کوسس رہے گی کہ ہم آپ تک ویڈیو جرور پہنچائیں ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں آپ دیکھتے رہیے سیڈی نیوز نیٹ پر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ہمارا ہوں Thank you Subscribe now and press the bell icon never miss an update